بسم اللہ الرحمن الرحیم پینل کی لائف کا انحصار آپ کی صفائی کے طریقے پر ہے کہ آپ کس طرح صفائی کرتے ہیں یا صفائی کو اگنور کر دیتے ہیں اگر تو آپ صفائی کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں ہفتے بعد دس دن بعد صفائی کرتے ہیں تو آپ کی لائف پچیس سال نہیں بلکہ سال چھے مہینے کے اندر آپ کے امپیر کام ہونا شروع ہو جائیں گے جبکہ پراپر روٹین اور طریقے کے مطابق صفائی کریں گے تو آپ کی لائف آپ کے سولر پینل کی لائف پچیس سال نہیں بلکہ پچاس سال تک بھی آپ کو پورے امپیر اور والٹیج دے گے صفائی ہر دوسرے دن کریں اور کارٹن کے کپڑے سے کریں کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو استعمال ہو کے پرانا ہو چکا ہو تاکہ اس سے سولر پینل کے شیشے پر سکریچز نہ آئیں صفائی اچھی طرح ہو جو ڈسٹ پڑی ہے اس کو یہ اچھی طرح سے اٹھا لے اور اس کو جھاڑ کے دوبارہ صفائی کریں جیسا کہ میں یہاں پہ کار رہا ہوں یہ دیکھیں میں یہ ہر دوسرے دن صفائی کرتا ہوں اور یہ پینل بلکل برینڈ نیو پڑے ہیں جس طرح میں نے آج ہی ان کو انسٹرال کیا ہے اور یہ ان میں یہ تین پینل تو ایسے ہیں جو دس سال پرانے ہیں تو اس طرح ہم ان کی صفائی جو ہے وہ کر کے ان کی لائف بڑھا سکتے ہیں خاص طور پر بارش اور سرتیوں کے دھوند کے دنوں میں ان کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں اور سولر فینل سے لانگ لائف امپیر لیں سکیلنگ آنے کی وجہ سے شیشہ ڈال ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے امپیر کم ہو جاتے ہیں تینکس فار وچنگ اللہ حافظ